ایک اور بڑی خبر سون پریاغ سے گوری کنڈ کے بیچ جو راستہ تھا جہاں پر کبھی گاڑیاں آیا جایا کرتی تھی وہ بہ گیا اب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو لگے گا کہ یہ پہاڑ ہے یہ دیکھئے یہ تصویر ہے لینڈ سلائڈ کی چلتے سڑک دہ گئی سڑک کا ایک بڑا حصہ ملوے کے ساتھ دہ گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پر کبھی راستہ تھا بھی کہ نہیں یہ تصویر ہے دیکھئے آپ بڑی بڑی ضرار ہے یہ روڈ ہے اب یہ روڈ جہاں پر یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے یہ روڈ ہے اب یہ روڈ آگیا آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ کو آگیا آپ کو صرف پہاڑ نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ پورا پاڑ یہ پورا راستہ بلکل سیدھا پلین راستہ تھا یہ دہ گیا ہے یہاں پر کیا رہ گیا ہے صرف سر پہاڑ رہ گیا ہے اب اس کو بنانے میں آپ سوچئے کہ کتنے ہفتوں کا وقت لگے گا قریباً سات سے آٹھ دن کا وقت لگے گا یا آپ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس تیج گتی میں یہاں پر کام ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے تھوڑا سا کم ہی وقت لگے کیونکہ دن رات یہاں پر جو ٹیم ہے جو پرشاسن کی ٹیم ہے وہ یہاں پر جھٹی رہتی ہے دیر رات ہوئی موسیلہ صاحب باریس نے رجبہ جنبت میں آفت مچائی ہے اس میں ہم خنم پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں منداخلی ندی نے اپنا رہ دروپ دھارن کے آوا ہے اور یہاں منداخلی کیدانات دھام سے آتی ہے اور کیدانات دھام میں کل دیر رات ہوئی موسیلہ باریس کے چلتے جگہ جگہ پیدل مارک دوست ہو گیا ہے سب سے زیادہ نقصان بھیمبالی اور لنچولی میں ہویا ہے یہاں پر گدری اپان پر آنے سے پیدل مارک جگہ جگہ واس آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی مارک کے جگہ جگہ ملبہ اور بولڈر آگے ہیں اس کے علاوہ جو کیدانات ہائیوے ہے وہاں سون پیاغ گورکن کے بیچ سو میٹر واس آؤٹ ہو چکا ہے پرساسن کی اور سے جو کل کیدانات دھام گئے تیر سیاتری گئے تھے انہیں نیچے لانے کے لئے اینڈی ایر اپ ایش جیر اپ پولیس جوانوں کی مرض سے نیچے لانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سون پیاغ میں اسیتی سامانے کرنے کے لئے یہاں پر راجمار کا نیرمان کروائے جا رہا ہے اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر رات ہوئی بھاریس کے چلتے گورکن میں گرم کن بھی بے گیا ہے موسیٰ دھار بھاریس کے چلتے یہاں پر جن جیون آسٹ بیس ہو گیا ہے روہی ڈیمری ٹائمز ناؤ بھارت جہاں کوئی نہیں پہت سکتا وہاں پر ٹائمز ناؤ بھارت کے ریپورٹر پہت رہے ہیں موقعے پر حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیر رات میں بادل فٹنے سے دو سو تیر سی آتریوں کے پھسنے کی خبر سامنے آئی ہے منداکنی میں آئی بال کی وجہ سے گورکن میں افراد تفریح مچ گئی ہے بادل فٹنے کی وجہ سے لوگوں نے کس طرح ہاہکار مچا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ ان آٹھ تصویروں کو دیکھ کر لگائی ہے یہ جو آپ آٹھ تصویریں یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے یہ راستہ ہوا کرتا تھا لیکن یہاں پر بڑے بڑے بولڈر ہے کچھ آپ کو دیکھے گئے نہیں یہ راستہ تھا یہ راستہ تھا لیکن اب بڑے بڑے بولڈر ہے کہاں سے جائیں گے آپ سپائیڈر مین بن کے جائیں گے کیا نہیں ہو پائے گا اس کے بعد یہ دیکھئے دوسری تصویر یہاں پر دو پل تھے یہ دونوں پل ڈہ گئے دو پل تھے دونوں پل ڈہ گئے یہ پاسویں چھٹویں تصویر وہی دکھا رہی ہے جہاں پر پیدل مارک کیدار نات میں آپ جاتے تھے یہ وہ راستے بھی ڈہ گئے اور آئیے کیدار مارک یہ باقی کی تصویریں آپ دیکھیں رام بڑا جہاں پر کہا جاتا تھا ایک آبدہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں یہ پورا راستہ ڈہ گیا یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر روڈ ہوا کرتی تھی وہ روڈ ملوے میں پوری طرح سے ڈہ گئے اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کیدار مارک آفت وکرات ابھی تھوڑا سابدھانی براتی ہے اگر پلان ہے تو تھوڑا سا رکھ جائیے کیونکہ لوگ باق فسے ہوئے ہیں وہاں پر فسے ہوئے ہیں پرشاسن کوشش کر رہا ہے کہ ان سبھی لوگوں کو سکوشل واپس پہنچایا جائے پہاڑ سے ملوہ آ رہا ہے سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جا رہا ہے اور ایسے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں